محلہ وارٹر برکس میں یہ بہت پرانا سکول ہے جی گورنمنٹ ایم سی گلز ایلیمنٹری سکول اور یہ بیلڈنگ جناب پاکسن بننے سے پہلے کی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جناب ہم پہنچ چکے ہیں وارٹر بورڈ جو کہ محلہ وارٹر برکس کے اندر جو وارٹر ٹینک ہے اور آپ یہ بدکے بھی دیکھ سکتے ہیں بڑی حفظت ماشاءاللہ بدکے یہاں گھوم رہی ہیں اور یہ وہ ٹینک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں میر برٹ اکنے ویڈنگ کے ساتھ آپ کے ہید مند میں حاضر ہوں ویورز امید ہے آپ سب ہیریس سے ہوں گے ویورز آج کا ویڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے جن ویورز نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کائنلی وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل بٹر بھی ضرور پیس کریں تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو کل کے ویلوگ میں ویورز میں نے آپ کو محلہ ایپٹ روٹ دکھایا تھا تو آج میں آپ کو لے کے جارہوں جی محلہ وارٹ ورکس جو کہ بلکل کہہ لے کہ ایپٹ روٹ کے ساتھ ساتھ یہ واقع ہے اور سیالکورٹ کے بلکل وست میں یہ جناب یہ محلہ ہے بہت مشہور محلہ ہے اور آپ کو میں وہاں کا جو وارٹ ٹینک ہے بڑا سا جس کے نام سے یہ محلہ وارٹ ورکس مشہور ہے وہ بھی دکھاؤں گا آج کے ویلوگ میں بس آپ نے پورا ویلوگ دیکھنا ہے مشہور نہیں کرنا تو آئیے اب بلا تکھیر چلتے ہیں جیورز اس ٹائم میں ایپٹ روٹ سے گزر رہا ہوں اور آپ کو معلوم ہے جی کل کے ویلوگ میں میں نے آپ کو پورا ایپٹ روٹ دکھایا تھا اور آج کے ویلوگ میں میں آپ کو لے کے جارہوں جی محلہ وارٹ ورکس ایپٹ روٹ سے جیسے ہی آپ یہ ٹرن لیں گے تو یہ محلہ سٹارٹ ہو چکا ہے جی محلہ وارٹ ورکس تو بہت ہی مشہور اور پرانا محلہ جی یہ اور سیالکوٹ کا کافی یعنی یہ کہہ لیں کہ مشہور محلہ ہے جیسے آپ تھوڑا آگے آتے ہیں دیکھیں آپ کو کریانہ سٹورز ملیں گے یہاں پہ کافی زیادہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑا آگے آتے ہیں تو یہاں جناب ایک بہت ہی پرانا تریحی سکول ہے جی یہ کریانے کے بالکل سامنے یہ دیکھیں گورنمنٹ ایم سی گرلز انیمنٹری سکول بہت پرانا سکول ہے یہ تو یہ دیکھیں جناب آپ کو گلیاں میں ساری دکھا رہا ہوں جتنی بھی اندر آپ کو لنک کرتی ہوئی گلیاں نظر آ رہی ہیں یہ بھی محلہ وارٹر ورکس کے اندر ہی جاتی ہیں لیکن ابھی میں آپ کو باہر باہر سے جناب یہ وزٹ کروا رہا ہوں یہاں سے ہم اگر سیدھا جاتے ہیں آگے ریلوے لائن آ جاتی ہے جو کہ سٹیشن کی طرف جاتی ہے ریلوے سٹیشن کی طرف یہ والی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جناب جو آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ جتنے بھی گھر نظر آ رہے ہیں یہ سارا محلہ وارٹر ورکس ہے یہ گلیاں اندر جا رہی ہیں اس کے ساتھ آگے بھی گلیاں لنک کرتی ہیں اس کو لیکن میں آپ کو بھی باہر سے دکھا رہا ہوں پھر اندر بھی لے کے جاتا ہوں اور یہ پاکسن بننے سے پہلے کی جناب یہ امارت بنی ہے گھر بنا ہوا ہے بڑا حویلی ٹائپ بہت پرانا گھر ہے میں نے یہ بھی اس لئے آپ کو دکھایا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی گلی جا رہی ہے محلہ وارٹر ورکس کی طرف تو ابھی میں سیدھا جاؤں گا یہ سیدھا پیرس روڈ کی طرف جناب ہم جا کے نکلیں گے اور یہ ساست آپ لائن دیکھ سکتے ہیں ریلوے لائن اور یہ ان کے جناب یہ دیکھیں سگنلز ہوتے ہیں اور بہت ہی پرانا یہ بھی سگنل ہے یہاں کے تو جیسے ہی آپ یہ دیکھیں یہ گلی بھی جناب سیدھا محلہ وارٹر ورکس کے اندر جاتی ہے تو ابھی یہ ابھی جناب میں باہر سے آپ کو دکھا رہا ہوں اور بلکل یہ ہم پیرس روڈ پہ پہنچنے والے ہیں جو کہ ریلوے پھارٹک ہے یہاں پہ پیرس روڈ پہ جو کہ ڈرمہ ورہ چونگ بھی بہت ہی قریب ہے یہاں کے بلکل وسط میں یہ محلہ واقع ہے یہ محلہ وارٹر ورکس اور یہ پرانی بیلڈنگز آپ دیکھ سکتے ہیں پاکسن بننے سے پہلے کی بلڈنگز ہیں آپ کو مزید میں بلڈنگ دکھاتا ہوں آگے جا کے بھی یہ دیکھیں یہ بھی بلڈنگ ہے بہت پرانی اور آپ کو یہاں ٹریول ایجنسی بینک یہ تمام یہ کمرشل روڈ ہے پیرس روڈ کے بلکل ساتھ یہ روڈ ہے جی کچیری روڈ اور محلہ وارٹر ورکس آپ یہ ساتھ ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بلڈنگ بہت پرانی ہے تو یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں جی یہ محلے کے اندر ہم انٹر ہو چکے ہیں اب اندروں نے جو گھر ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یعنی کچھ نئے گھر ہے کچھ پرانے گھر بنے ہوئے ہیں اس پوری گھلی میں اور جنرل سٹور آپ دیکھ سکتے ہیں جناب اور ابھی آج کل پائپ لائن کا بھی کام چل رہے ہیں تو کافی گھلیاں جو ہیں انہوں نے اکھے اکھیڑی ہوئی ہیں تو جیسے آپ تھوڑا آگے آتے ہیں تو یہ جناب ایک کہہ لنے کبرستان بھی بنا ہوا ہے چھوٹا سا اور اس کے سامنے جو یہ مسجد ہے بہت ہی پرانی ہو تریحی مسجد محلہ وارٹر ورکس کی تو یہ گلیاں آپ کو میں سارا گھما رہا ہوں جی یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی گلیاں یہ ساری یعنی کھولی گلیاں بھی ہیں چھوٹی گلیاں بھی ہیں اور یہ پرانا گھر دیکھیں آپ بہت پرانا گھر بنا ہوا ہے یہ بھی محلہ وارٹر ورکس میں تو یہ جناب گلیوں میں آپ کو میں دکھاتا جا رہا ہوں اور جیسے ہی آپ تھوڑا باہر آتے ہیں دوبارہ یہ کچری روڈ پہ ہم آ چکے ہیں یہ دیکھیں تو یہ جتنی بھی ٹیول ایجنسی ہیں یہاں عمرہ پہ آپ نے جانے ہے تو آپ یہاں سے آکے اپنا کروا سکتے ہیں پیکیج وغیرہ اور اس کے ساتھ یامہا کا ہونڈا کا شوروم بھی ہے اسی روڈ کے اوپر اور یہ ایک نیا پلازا بنے یہ جو ابھی گزر ہے اور یہ دیکھیں اور گھر بہت پرانا ہے یہ والا بھی اور اب میں آپ کو لے کے جارہوں جی اس محلے کو وارٹر ورکس محلہ کیوں بولا جاتا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا وارٹر ٹینک بھی بنا ہوئے اندر اور وارٹر بورڈ والوں کی مشینری بھی اسی یعنی محلہ کے اندر یہ کلونی سی چھوٹی سی بنا لی گئی ہے جو کہ وارٹر بورڈ کے اندر آتی ہے آپ یہ ٹرکس بھی دیکھ سکتے ہیں یہ وارٹر بورڈ مشینری بھی نظر آ رہی ہوگی اور یہ سامنے وہ ٹینک ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے یہ دیکھیں بڑی حوپسد بدکے گھوم رہی ہیں تو میں نے کہا ان کو بھی شوٹ کیا جائے دیکھیں بڑا حوپسد ماشاءاللہ بدکے ہیں یہ اور یہ سامنے جناب وہ وارٹر ٹینک ہے جو اس کی میں بات کر رہا تھا بہت پرانا ہے ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں یہ بہت پرانا وارٹر ٹینک اس کے ساتھ اب نیا بنایا ہے ایک وہ جو نیکسٹ ہے اور دیکھیں آسمان پہ بادل کتنے حوپسد ماشاءاللہ سیالکوڈ اس ٹائم موسم کافی چینج ہو جکے سردیوں کی آمد آمد ہے جی اور یہ دیکھیں یہ اندرہ گیٹ پہلے پہلے یہاں گیٹ نہیں لگا ہوتا تھا نہ یہ دوار ہوتی تھی لیکن بچے جو ہے آ کے یہاں اوپر چڑ جاتے تھے اس ویسے انہوں نے اب کبر کر دیا اس کو اور گیٹ بھی لگا دیا گیا ہے کیونکہ بچے جو سیڈیوں سے اوپر چلے جاتے تھے ہم بھی بچپن میں گئے ہوئے ہیں اس کے اوپر تو یہ سامنے جناب یہ مسجد چھوٹی سی بنی ہوئی ہے اسی کلونی کے اندر اور یہ دیکھیں کتنا اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے یہ وارٹ ٹینک کی اور بہت بڑا ہے جو کہ یہ پانی سپلائے کرتا ہے پوری علاقے کو اور یہ آپ سٹور دیکھ سکتے ہیں ان کی آپ کا یارڈ بھی اس کے اندر ہی ہے وارٹر بورڈ والوں کا اور یہ دیکھیں مشینری ٹریکٹرز کھڑے ہیں یہاں پہ اور یہ بچ کے اب اس سائٹ پہ بھی آ چکی ہیں اور یہ گھر بھی ہے ان کے یعنی کے جو سٹاف ہے ان کے گھرگر ابھی اسی کے اندر ہی ہیں جناب اور وہ سامنے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا بھی آفیس اس کے بلکل ساتھ ہے اب یہ میں نے آپ کو پورا اندر کا جو علاقہ تھا یہ جو دکھایا وارٹر بورڈ کی کلونی ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے اب دوبارہ کچیری روڈ پہ ہم آ چکے ہیں تو جیسے آپ تھوڑا آگے جائیں گے تو ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا آفیس بھی جو ہے بلکل اس کے ساتھ آتا ہے اور یہ جو لیفٹ سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی محلہ وارٹر بورکس ہے جو کہ ایبٹ روڈ کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور یہاں تک یہ کافی بڑا محلہ ہے اور یہ آپ آفیس بھی دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ آفیس ہے اور کہہ لے کہ کافی کمرشل روڈ ہے یہ والی کچیری روڈ بھی کلاتی ہے یہ اور یہ ون ون ٹو ٹو کا آفیس آ چکے ہیں یہ بلکل وارٹر بورڈ کے ساتھ ہی جناب یہ ملسلک ہے تو امید کرتا ہوں میرا آج کا جو ویلوگ ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آج کے ویلوگ میں میں نے آپ کو پورا جناب محلہ وارٹر بکس دکھا دیا ہے اب یہاں سے ہم واپس گھر چلتے ہیں جو ارز امید کرتا ہوں میرا آج کا جو ویلوگ ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آج کے ویلوگ میں میں نے آپ کو محلہ وارٹر بکس دکھایا ہے اور آپ نے وہ وارٹر ٹینک بھی دیکھا ہے اور ساری مشینری بھی دیکھا ہے جو کہ وارٹر بورڈ بانوں کی جناب تمام مشینری اسی محلے کے اندر ہے اور آپ نے احساسات آپ کو میں نے جو رہائشی علاقہ ہے ان کا وہ بھی دکھایا ہے سارا تو انشاءاللہ اس طرح کے اچھے اچھے ویلوگ وہ آپ تک پہنچ سکیں اور میں نے ایک پلان بھی کیا ہے کہ نیکس انشاءاللہ کافی محلے میں نے آپ کو دکھا دی ہیں تو نیکس میں ایسا کرتا ہوں آپ کو تھوڑے سے گاؤں جو ہیں سیالکورٹ کے ایردگیر جو مشہور گاؤں ہیں ان کی سہر کروانے لگا ہوں اگلے ویلوگ کے اندر اور مجھے ریکویسٹ بھی بڑی آ رہی ہیں کہ جی گاؤں کی بھی آ رہی ہیں اور بھلوں کی بھی آ رہی ہیں کہ مجھے وہ وزٹ کروائے تو انشاءاللہ ان کی ریکویسٹ ضرور پوری کریں گے بس تھوڑا ٹائم لگ جائے گا لیکن انشاءاللہ میں سب کی ریکویسٹ جو ہے وہ پوری کروں گا تو اس دعا کے ساتھ کے حوش رہیں آباد رہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی دنگ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ